اسلام علیکم ناظرین کرکیٹر امریکہ میں میں آپ کا ہوسٹ احمد رانہ اور ہمارے آج کے گیسٹ ہیں نمان اللہ تینکیو سو مچ فور لائکنگ اور پروگرام آپ کے بہت اچھے پوزیٹیو کومنٹس ملے کچھ نیگیٹیو ملے ہم ورک آٹ کریں گے کہ پروگرام کو بیٹر بنائیں اور نیکس ٹیم کی ٹی وی اور میری ہمیشہ کوشش ہے کہ ہم پہلے ناظرین کے لئے پروگرام لے گیاں ہیں اور ناظرین کی رائے کو سب سے آگے رکھیں پروگرام بعد میں کریں تو تینکیو سو مچ آپ کے پوزیٹیو کومنٹس کے لئے اور تینکیو سو مچ فور آپ نیگیٹیو کے لئے بھی ہم بہتر بانا ہی کوشش کریں گے اگین میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد رانہ اور آج کے ہمارے گیسٹ ہیں نمان اللہ ویلکم ٹو کرکٹ امریکہ اسلام علیکم نمان بھائی کیا حال ہے؟ تینکیو سو مچ آپ تو بہت بیزی ہیں ہم نے آپ کو بہت ایمیل کئی کالز کی ہیں آپ کافی بیزی ہیں یہاں پر کیونکہ کرکٹ کوچنگ بھی کر رہے ہیں آپ اور پاکستان میں آپ کا بہت زیادہ ایکسپیرینس بھی ہے تو نمان بھائی جیسے میں نے سنا ہے کہ آپ کی عمر ہے فورٹی ون ہیرز اول اور اس کو الٹا کر دیا جائے تو بن جاتا ہے فورٹین تو چودہ پندرہ سال کا آپ کا ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے آپ فورٹی کے لگ نہیں رہے اس ٹائم تو آپ ٹونٹی ٹو ٹونٹی تھری کے لگتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے فٹنیس کی بات ہے اور آپ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں ایکس ٹی وی کو جو انہوں نے پرگرام شروع کیا کرکٹ کے لیے کیونکہ امریکہ میں جتنی کرکٹ اب اسٹارٹ ہو رہی ہے پہلے نہیں تھی اور جتنے پلیئر یہاں پہ کھیلنے آرہے ہیں پاکستان سے آرہے ہیں انڈیا سے آرہے ہیں تو یہ ایک اچھا سائن ہے کرکٹ کے لیے نومان بھائی جو ہم آپ سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے فٹنس پہ تو آپ اتنے فٹ ہیں ابھی آج آپ کہہ رہے تھے فورٹی ونس میں نے یقین نہیں گیا میں سنجھے شاید آپ مذاق کریں کہ تھرڈی ہوگے لیکن آپ نے مجھے آئی ڈی دکھائی تو آپ یقین ان فورٹی ونیئرز اول ہے اس کے کیا راز ہے جو آج کل ہم پلیئرز کو دیکھتے ہیں خاص طور پر ہمارے اپنے پلیئر اور کچھ پلیئرز ہیں یہاں پہ ہم کرکٹ امریکہ کی بات کر رہے ہیں تو واشنگٹن لیگز میں دیکھتے ہیں ہم وہ کافی اوور ویٹ سے اور فٹ نہیں ہیں لیکن چلے جا رہے ہیں کیونکہ سکل کی ویسے تو فٹنس لیول برقرار کرنا بہت ضروری ہے اس ٹائم جس پہ احمد پہ دیکھیں یہ آپ کی کرکٹ کے لیے بہت ضروری ہے فٹنس ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ایک پر آپ لوگوں کو چار پانچ دن کے لیے ٹریننگ ضروری ہے پھر آپ چیٹے دن مائچ کھیلتے ہیں میں جانا اور فٹ ہونا وہ ضروری تھا اسی طرح یہاں پہ واشنگٹن میں بھی ان کو آرمی کیمز لگانے چاہیے اور لوگ جانا چاہیے اس میں بالکل بالکل فٹنس لیول تو بہت ضروری ہے دیکھیں آپ کو اس کا ریزرل ملا ہے پاکستر ٹیم میں جس نے پرفارم کیا اور جاتے ہی پاکستر ٹیم نے اٹیک کیا ہے آپ نے انگلینڈ کی ٹیم ہے وہاں پہ بہت اچھا کھلتے ہیں انگلینڈ والے اپنے ملک میں اسپیشلی تو آپ نے پاکستر نے جیسے جا کے ان پر اٹیک کیا ہے جی ماشاءاللہ ہمارا مزبہ علاق کیپٹن بڑا اچھا چل رہے ہیں اور بڑا اچھا کر رہے ہیں اور خاص طور پر جو انہوں نے ڈیڈیگیٹ کیا عبدالسطار عیدی کو جو ہمارے فلانتروپس تھے اور بہت ہی بہت ہی بہت ہی افسوس ہوا کہ ہمارا اتنا اچھا انسان اور جو ہے چلا گیا لیکن مزبہ علاق نے جو ڈیڈیگیٹ کیا اس سے ہمیں بڑی خوشی میری ازا عوام اور ازا پاکستانی اور خاص طور پر امریکہ میں رہے کے کہ ہمارا کپتان کو فیل ہوا کہ جو عبدالسطار عیدی سے اس کو کچھ ڈیڈیکیشن ملنی چاہیے اور خاص طور پر جو وہ آپ کو پتایا کہ فانی پش اپس کیے گئے آرمی کو آرمی کو جو ہے اپریشیٹ کیا گیا کہ ان کی ٹریننگ کی ویسے بڑا ضرورت لگا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اب جو ہے کہ جو پہلے کی کرکٹ ہے جو ہم بہائنڈ ڈا کیمرا آپ سے بات کر رہے تھے جس میں خالی اسکلز چاہیے ہوتے تھے لیکن اب تو اسکلز کے ساتھ ساتھ فٹنیس بھی بہت ضروری ہے تو آپ جو بتایا تھے کہ انزما ملک کی وکار کی اور یویس کی اور وسیم اکرم کی جو بات کر رہے تھے تو اس ٹائم جو بیک کرکٹ تھی اور اب کرکٹ میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ دیکھیں اب یہ فٹنیس سے ہمارا فرق آیا ہے نا دیکھیں اب جیسے کارکول میں کیمپ لگا پاکستر نے ان کی فٹنیس کو ہمیں آئی تو اس کی پرفارمس بھی آپ کو نظر آئی اب جیسے آپ نے ایک اسکل ورڈ کے لیے آپ نے گورے آپ نے ہائر کیے میں کوچس اس سے فرق آ رہا ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیزیں پلیئرز کی اہمیت اس کو پتا ہونی چاہیے کہ یار میں اس لیویل پر کرکٹ کھل لاؤں تو میری سکلز کو اور میری ٹیکنیک کو میری فٹنی جب آپ کو اسے پوچھتے ہیں کہ پہلی بار آپ نے کرکٹ کپ کھیلی تھی کیا حیث تھی آپ کی اس ہم میں 12-13 سال کا تھا تو ہم نے کرکٹ سٹارٹ کیا پاکستان میں انڈر 14 ہوتی تھی وہ ہم نے کھیلی پھر اس کے بعد انڈر 19 ایک ٹورنمنٹ ہوتا تھا پاکستان میں وہ بلکل ہوتا ہے سارے شہروں کا جیسے کراچی فیصلہ باہد یہ اس طرح کی ٹیم میں ہوتی ہیں وہ کراچی کھیلی پھر اس کے بعد انڈر 19 سے ہم آوریج ہو گئے تو اس کے بعد ہم نے ایک گریٹ ٹو ڈپارٹ ٹورنمنٹ در ریٹ کو کے نام سے وہاں میں نے کھیلا اس کے بعد میں نیشنل وینگ میں آ گیا پھر ہماری ڈومیسٹکی پرفارمنس تھی سن دوہزار میں ٹیسٹ ٹیم میں گیا اگنسٹ انگلینڈ تو اچھا ایکسپرینس ہے اس در سارے بڑے بڑے پلیر تھے اسی مکار ان کے ساتھ میں نے ڈرسنگ روم کھیلی ہے تو آپ نے انٹرنیشنل کرکٹ بھی کھیلی ہے جی بلکل ایک میچ کھیلوں میں پاکستان کے لیے اگنسٹ بنگلہ دیش دوہزار سات آٹھ میں تو ماشاءاللہ آپ نے انٹرنیشنل میچ بھی کھیلا لیکن بہت سارا آپ کا ایکسپرینس دوہزار پر اور دومیسٹک کرکٹ بہت کھیلی ہے آپ نے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو دومیسٹک لیول پر کرکٹ ہو رہی ہے اس میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہیں اور بہت زیادہ لڑکے محنت کر رہے ہیں اور آپ کا کیسا ایکسپرینس دوہزار پاکستان کے اندر دومیسٹک کے اندر جن کا پرپورمنسٹ ڈالی ہوتی ہے اس کو دپارٹمنٹ کرکٹ لیتا ہے اسے ایسویشن کی کرکٹ ہوتی ہے ہماری تو بہت فرق آگیا ہے پاکستانی کرکٹ میں تو بہت سارے ہم جب میڈیا بے سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دومیسٹک خواب ہے نمیسٹک خواب ہے سوپرستار میں نام نہیں لوں گا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ الٹا کے دومیسٹک لیول میں کرکٹ بہت اچھی ہو رہی ہے اور ٹیلنٹ ہے ہمارے پاکستان کے اندر بلکل بلکل ٹیلنٹ ہے اور اب دیکھیں جیسے انہوں نے پی سیل شروع کر دی ہے پاکستان سپر لیگ جو شروع کی ہے اس سے دیکھیں ٹیلنٹ نظر آئے گا آپ کو اور جیسے جیسے اس طرح کی ٹرنمنٹ ہوتے رہیں گے پاکستان میں تو پلیئرز نظر آئیں گے آپ کو تو یہ میرا پروگرام کا نام ہے کرکٹ انڈریпа تو میں اب آپ کو لے چلتا ہوں امریکہ کے اندر تو آپ کتنے سال سے longtemps سے اور پاکستان اور پاکستان کے اندر کیا گفت دیکھا آپ نے پاکستان میں اور امریکہ میں کرکٹ کا تو بہت فرق ہے کیونکہ یہاں پہ زیادہ ت breasts wie advisorsマomial Read�니다 جو ٹروب جانے یہنے دیکھت ہوگی اور امریکہ میں کلیٹ میں اخرجاراتer کا کلیٹا جناہاں گیا گیا تو یہ ہے کہ امریکہ میں پہلے سال آیا ٹف تھا اب دوسرا سال آیا تیسے سال اور زیادہ بہتر ہو رہی ہے کرکٹ تو یہ تیسرا سال جو میں کھلنا ہوں اور ٹیم میں ٹف ہوتی جا رہی ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کاروما آگے چل رہا ہے اور ایکسپیرینس بڑھ رہا ہے اور لوگ آ رہے ہیں اور کرکٹ کا گیم مشہور ہو رہا ہے اور لوگ اب ایفرٹ ڈال رہے ہیں اور خاص روپے بہت سارے اب ینگ جنریشن کو بھی آگے دیکھتے ہیں جی بلکل آپ جیسے اس میں تھوڑا سا کام کرنے کی بات ہے آپ کرکٹ پہ کام کرنا چاہیے اکیڈمیز بنیں تھوڑا سا ورکاوٹ ہو تو بلکل ینگ جنریشن بلکل آئے گی اور تھوڑا سا اس میں شعور دینے کی بات ہے آپ جتنی جللی اس میں شعور پیدا کریں گے لوگوں میں تو کرکٹ بہت جللی امریکہ میں اور اوپر آئے گی بڑے اچھی آپ نے بات کری ناظرین بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اکیڈمیز ہونی چاہیے اکیڈمیز نہیں ہیں تو ان سے اکیڈمی بھی بات کرتے تو نمال اللہ بھائی آپ نے کس اکیڈمی سے پاکستان میں کرکٹ سیکھی کی میں نے اپنے استاد ہیں میرے مہندر کرکٹ اکیڈمی وہاں سے میں نے کرکٹ ٹوٹل سیکھی کی تو آپ جو ماشاء اللہ اور بھی بہت سارے کرکٹ اکیڈمی ہیں راشد لطیف کرکٹ اکیڈمی ہیں مہین خان کرکٹ اکیڈمی ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر اور خاص طور پر ڈومیسٹک لیولز پر ہمارے لاہور میں فیصل آباد میں بہت سارے اکیڈمیز ہیں جن میں بہت سارے بچے جا رہے ہیں جو ہمیں امریکہ میں کمی محسوس ہوتی ہے کہ یہاں اکیڈمیز نہیں ہیں اور جو کوچز نہیں ہیں کہ جو کرکٹ سیکھائیں اور جس کی ایسے جو یو ایسے کی ٹیم میں بچے جا سکیں اور آگے بڑھ سکیں جو پہلا میرا پروگرام تھا اکرم بٹ کے ساتھ اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے یہی بات کری تھی اکیڈمیز کی تو آپ کے لحاظ سے یہاں پہ بہتر بنانے کے لیے ہمیں ایز ای بین جو ہے ساؤت ایشیان اور کرکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں بیسیکلی ہمیں سکول پہ ورکاوٹ کرنا چاہیے سکول لیول پہ کرکٹ کو لانا چاہیے جب آپ سکول لیول پہ جائیں گے سکول میں ہم نے ورکاوٹ کرنا اس کے لیے آگے لوگوں کو بتانا ہے شہور دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایمپرویمنٹ آ جائے گی تو آپ کو کیسا لگا تھا ہمارا پروگرام کرکٹ امریکا اور کیا کہتے ہیں کہ آپ کو کہ ہمارے جو پروگرام سے کہ کوئی جو ناظرین دیکھ رہے ہیں کوئی لفت اندوز ہو رہے ہیں اب بالکل ہو رہے ہیں اور مزے کا پروگرام شروع کیا آپ نے اس میں تو پورا لائف لائف ساری باتیں بلکل تو ایک اچھا سائن ہے اور امریکا میں اس طرح کا پروگرام آپ نے شروع کیا ہے تو زبردست ہے اور انشاءاللہ اس سے کرکٹ کو بہت فائدہ ہوگا اچھا اب یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بارہ تیرہ سال کی عمروں میں کرکٹ شروع کر رہا ٹھیک ہے امریکا کے اندر جو میڈل سکول سے بھی پہلے لیگ شروع ہو جاتی ہیں پھر میڈل سکول میں چلتی ہیں پھر ہائی سکول میں چلتی ہیں پاکستان میں تو بہت زیادہ ہو رہا ہے تو جو بہتر کرکٹ بنانے کے لیے ہمیں اسکول سے رابطہ کرنا چاہیے اور ہماری لیڈرشپ کو بہتر کرکٹ کے لیے اسکول لیول پہ کرکٹ شروع کرنی چاہیے بلکل بلکل آپ کو اسکول لیول سے سٹارٹ کرنی پڑے گی تاکہ ایک جگہ کسی بھی کام کے لیے ایک بیک گراؤنڈ منانا پڑتا ہے تو آپ کو کرکٹ کی امپروف کے لیے آپ کو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے اسکول لیول کا آپ اسکول لیول پہ کریں گے آپ کی سٹیپ بر سٹیپ کرکٹ امپروف ہوتی جائے گی تو آپ نے اب ماشاء اللہ کیا رہا تھے کہ پہلے سال آئے تو تھوڑا کم تھی کرکٹ سیکنڈ سال اور ٹف ہو گئے اب اور ٹف ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے لوگ یہاں افرٹ کر رہے اور محنت کر رہے ہیں اور یہاں بھی کرکٹ کے خیرخواں بہت زیادہ ہیں جو بہت زیادہ چاہ رہے ہیں کرکٹ پاپولر ہو تو آپ اب کیا کہتے ہیں کہ آپ پرمنٹ یہاں رہ رہے ہیں یا آپ جاتے آتے ہیں نہیں میں آتا جاتا رہا ہوں کرکٹ کی بہتری کے لیے آتا ہوں میں کرکٹ کے لیے کام کرتا ہوں تھوڑے بچے ہیں ہم کو میں کچھ سکھاتا ہوں تو یہ میرا ناظرین نمان اللہ نے بڑے اچھی بات کریے امبیسٹر آف کرکٹ ہیں یہ ہاتھیں ہیں آپ از اگر گیسٹ اور کرکٹ بھی کھیلتے ہیں اس کے حملے کے آگے چلتے ہیں ان سے اب اگلا سوال کرتے ہیں اور اگر آپ لوگو بھی کوئی سوال ہوں تو آپ نیچے کومنٹ ملے سکتے دا کہ میں اگرے پروگرام میں جو ہے اپنے گیس سے سوال کر سکتا ہوں تو نمان اللہ بھائی یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے ابھی تک کس کس اسٹیٹ میں اور کس کس مختلف شہروں میں کرکٹ کھیلی ہیں امریکہ کے اندر جی میں نے شگاگو میں کرکٹ کھیلی میں واشنٹن کھیل رہا ہوں میں انگلینڈ لیگ کرکٹ کھیلنے کی آہا ہوں اور بہت ساری سٹیٹ ہے میں نیوجرسی کھیلنے کی آہا ہوں تو سب سے زیادہ بیس سٹیٹ اور سب سے زیادہ آپ کو جو کھلاڑی نظر آئے پالش کھلاڑی اور محنت کرنے والے کھلاڑی اور ایسا فیل ہوا کہ آپ کو کہ ایار میں پاکستان میں کھیل رہا ہوں وہ کونس سٹیٹ تھی اس میں آپ کو سب سے زیادہ میں واشنٹن کی کرکٹ کو زیادہ واشنٹن کی کرکٹ ہاں پہ 42 ٹیمز ہیں اور وہ تو کہہ رہے تھے کہ بھائی ساڑھے چار سو پلیئر ہیں اس کے علاوہ پندرہ سو پلیئرز اور بھی ہیں تو اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا لیکن جب میں نے پروگرام شروع کی کرکٹ امریکہ اور ساتھ میں کومنٹس آئے لوگوں کے کہ بھائی ہاں بہت کرکٹ ہے اور آپ اس پہ اور پروگرام کریں اس لئے میں ذہن میں نام آیا کہ میں نمال اللہ صاحب کو بتاو خاص طور پر ہمارے ہاں گیس بھی ہیں اور بڑا اچھا کریڈ کھیلتے ہیں اور خاص طور پر فیڈ بھی ہیں اب کرنٹ کریڈ پر پاکستان کی کریڈ پر بات کرتے ہیں لوٹ کا ٹیس بہت زبردست لگا بہت زیادہ اچھا لگا اور اتنا زیادہ خوشی ہوئی کہ ہم سمجھ رہے تھے شاید ہم 92 کے ورلک اپ کے بعد یا جو 2020 کے ورلک اپ 2009 میں یونس خان نے جیتا تھا تو مزبہ علاق نیازی نے بھی کوئی زبردست کام کر دیا تو آپ کو کیسا فیل ہوئا لیکن میں آئم ہیپی بینگا پاکستان ہی ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے پاکستان جیتے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ کریڈ میس باہل حق کا ہے جس طرح نے فرنٹ آف لیڈنگ کپتانی کیے اس نے بیٹنگ کیے آپ نے پریشر ملیا انگلینڈ کی ٹیم کو پہلے زیادہ رن کر کے پھر اسپیشلی یاسر شاہ کی بالنگ زبردست تھی پھر آمیر کی بالنگ سب سے بڑی چیز یہی ہوتی کسی بھی ٹیم کی جیتنی میں سارے پلئر اکھٹا چپ ان کر دینا ہے ٹیم کو جدا دینا ہے تو یہ بڑا اچھا سائن ہے بڑی اچھی آپ نے بات کری کہ گھر کے اندر بھی فرد ہوں اور سب الگ الگ کمروں میں اور سب کی الگ لگ رائے ہو تو گھر گھر نہیں لگتا اگر یونائیڈڈ ہو گسترخواہ میں سب کھانا کھا رہے ہو تو گھر لگتا ہے اسی طرح ہمارے ٹیم نے ملکے کھیلا اور پتا چل رہا تھا کہ ٹیم یونائیڈڈ ہے اور خاص طور پر اس کے بعد جو انہوں نے آرمی کا اپریشیٹ کیا اور خاص طور پر انہوں نے دکھایا کہ ہم بھولے نہیں ہیں کہ تم نے ہماری حیات مدد کریے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہر ایک ایمپورٹنٹ سیریز سے پہلے ان کو دوبار آرمی کیم بھیجتنا چاہیے ملکی، ٹیمائی نظر چلی، چلی، ٹیمی نظر موسیقی ایراد شرک سواری بیگر یا تعبق ومجرد حبارتی چیز میں بھی شروع مدر بدای شروع آسکار ohestاند علیویٰ بہطار سکتے ہیں ریسی اپتی 3 جوزند دلائی کنیال اور شرک ممارک کرنیال تصور آسکار دلائی کنیال واتفار مدر بود ٹھنیانی آسکار آسمار دلائی کنیال دلائی کنیال دلائی کنیال اپنیٓ کی کنیال دلائی کنیال روحے ، اس دلائی کنیال دلائی کنیال موسیقی موسیقی اس پرپومنس سے تو ظاہر ہوتا ہے یہ کہ ہمیں یہ ہی کرنا چاہیے تو لگتا ہے اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں دوسرے میچ کی پہلے میچ کی طرف میں واپس آؤں گا لیکن دوسرے میچ کی طرف بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو بتا بھی ریسرنلی میچ چل رہا ہے تو آپ کیا بولتے ہیں کہ پانسو سے زیادہ سکور انگلینڈا بنا دیئے وہی بیٹنگ لائنپ تھی اور وہی بولنگ لائنپ تھی سیم ٹیم تھی ہماری انہوں نے تھوڑا چینجز کیے جس میں وہ سٹروکس واپس آئے ہیں اور انڈرسن واپس آئے ہیں لیکن ان کا تو موسیقی بولنگ سے تعلق ہے اور آپ کیا دیکھتے ہیں جو روٹ کو کہ کیسا پلے رہی ہے جو روٹ زبردست پلے رہے ہیں انہوں نے جو بیٹنگ کی ہے آپ کے پاکستان کے جتنے بولر سے ان کو آؤٹ کلاس کر دیا ہے اور اب اس میں پاکستان کو اس میں سملنے کے لیے اس میں بیٹسمن پر زیادہ ذمہ دارہ آتی ہے لیکن یہ کریڈرڈ ہے اس میں بولرز کا بھی رول ہوتا ہے بیٹسمن کا بھی رول ہوتا ہے اب زیادہ رول جو اس وقت ہمیں پاکستان ٹیم کو ضرور دے وہ بیٹسمن کو ضرور دے اگر ہم زیادہ زیادہ رن بنائیں گے تو گیم کے اندر آ سکتے ہیں دوبارہ ہماری ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ بولنگ تو ہماری وسیم وقار اور ایسے سے نام محمد آمیر آج کل وحاب ریاض کہ بولنگ میں تو ہم جن جال لگا کے کر دیتے ہیں لیکن بیٹسمن میں محمد یوسیف یونس خان اور جو ہمارے لیجنڈ ہیں رمیز راجہ بھی بڑا اچھا کھیلتے تھے لیکن اس کے بعد اب اسے سفیق کھیل رہے ہیں لیکن مضبع لگ بھی ہیں لیکن کوئی لیجنڈ نام نہیں نظر آتا جیسے کوئی بھی میں ایس پین پر یا کہیں بھی پروگرام اٹھا کے دیکھتا ہوں بولنگ میں تو ہمارے بہت سارے ہیرو سوپر اسٹار نظر آتے ہیں لیکن بیٹسمن میں اتنا لوگ نظر کیوں نہیں آتے بیٹسمن میں بھی اسٹار نظر یوں آتے کہ آپ گز بولر جاندہ رہے ہیں ٹیکنکلی کریکٹ ہو گئے ہیں بیٹسمن میں آپ کو بہت زیادہ گروم کرنا پڑتا ہے آپ نے آپ کو بہت زیادہ ٹیکنک صحیح کرنی پڑ دیئے اور ہماری وجہ یہی ہے پاکستان ڈین کے بیٹسمن جو کام نہیں کر دے ایک اننگ میں کر دیں چار اننگ میں کچھ بھی نہیں کر دیں تو ہمیں اپنی ٹیکنک کو سب سے پہلے اور زیادہ مجھے جو سمجھ آتی ہے جو میں نے دیکھا ہے ہمیں اور ٹیکنک پر کام کرنا پڑے گا اسپیشلی بیٹنگ میں تو یہ جو ابھی ہمارے نئے کوچ آئے ہیں میکی آرثر تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کی کوچنگ کی ویسے لارڈز کا میچ جیتے یا پاکستان کی خالی یونائٹڈ ہونے سے جیتے یا کیا وجہ تھی جو پاکستان لارڈ میں جیت گیا اور اس کے بعد اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو اولڈ ٹریفرڈ میں وہ چیز نہیں نظر آ رہی ہمیں دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے جب کوئی بھی ٹیم جیتی ہے تو ٹیم ورک کا حصہ ہوتا ہے سارے بندے ٹیم کا حصہ ہیں اس میں ان کا کوچ کا بھی کردار ہے پلیئرز کا بھی کردار ہے پوری منیجمنٹ کا کردار ہے کہ وہ کیسے ڈیل کر رہے ہیں اپنے پلیئرز کو تو یہ ایک ساری چیزیں ہیں جیسے کہ آپ سے بیک سٹیج بات ہو رہی تھی کہ جب ایک فلم بنتی ہے تو اس میں پروڈیوسر، ڈریکٹر، ڈائیلوگ، ڈائیٹر ان سب کا ایک کردار ہوتا ہے پھر ایکٹر تو صرف ڈائیلوگ بولتے ہیں تو بیٹسمنٹ جا کے آگے پیچھ پہ کھیلتے ہیں تو ایزا ایکٹر وہ کرتے ہیں لیکن جو پیچھے پوری منیجمنٹ ہے ان کی محنت آگے نظر آتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو کوچ ہیں بیٹنگ کوچ فلاور وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں جو ہمارے بولنگ کوچ مشتاق احمد کر پا رہے ہیں یا جو ہمارے میکی آوثر کوچ کر پا رہے ہیں بلکل یہ سامنے ان کا نظر آ رہا دیں کہ پروفورمس ایک کی بیٹسمنٹ کی ہمارے پاکستان میں میں ایک دو نظر آ رہے ہیں یونوس یا مزبا ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک ایننگ کے بعد پروفورمس کر دیں تو ہمیں بھی ہر ایک ہمیں دو تین پلیر ایسے ہی چاہیے کہ جو دو تین ایننگ بعد لمبے رنز بنایا پاکستان کو فائدہ دیں کنسسٹنٹ نہیں ہے تو ابھی تو ستاون بے چار آؤٹ ہو گئے ہیں اور جو اپنا سیکنڈ ڈیک انڈ کے اوپر ہی تو جو روٹ نے دھائی سو سے زیادہ رن بنا دی ہے اور اس کے بعد ککو نے سنچری بنا دی لیکن جو آپ کو سب سے زیادہ مزہ کس چیز میں آیا جو میں جب ہی آپ کرنڈ لی دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس میں روٹ کی سب سے بڑی کلاس تھی انہوں نے جس طرح بیٹنگ کیے انہوں نے آپ کی ساری بالنگ کو ایک طرف کر دیا ہے اب آپ کو بیٹنگ میں اس وقت آپ کو زور لگانا پڑے گا آپ کو بیٹنگ میں رنز بنانے پڑیں گے تب یہ آپ جا کے ٹیسٹ میچ بچائیں گے جو مجھے تھوڑا سا ڈیفرنز لگا کہ انہوں نے بہت زیادہ ورک یاسر شاہ بھی کیا ہے کیونکہ پچھلے میچ میں تو یاسر شاہ نے ماشاءاللہ دس پرکتے لی ہیں لیکن اس بار روٹ جو خاص طور پر مجھے نظر آئے کہ انہوں نے یاسر شاہ کو نہ کٹ مارا ہے نہ میڈون پر کوئی شارٹ کھیلا ہے تو آپ کے لحاظ سے بہت زیادہ ورک آؤٹ یاسر شاہ بھی کر گیا ہے دیکھیں آپ پچھلے میچ دیکھیں تو اس میں انگلینڈ کی زیادہ غلطی ہیں بیٹس منوں کی غلط بال کو چوز کیا ہے انہوں نے غلط شوٹے ماری ہیں جس کی ایسے انگلینڈ ٹیس مچ ہا رہا ہے اس انگلینڈ میں انہوں نے دیکھیں آپ نے یاسر شاہ کو بلکل سٹیٹ کھیلا ہے جو گھندی گیندے کی ہیں گوری گیندے کی ہیں اس پر رند بنائے انہوں نے زبردیسی رند بنانے کی کوشش نہیں کی تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میزبہ نے پہلا ٹیس کھیلا اور پہلی سننچری وہ بھی لارڈ میں مکہ کہا جاتا ہے کیکٹ کا وہاں پہ انہوں نے فیم میں اپنا نام بھی لکھوا لیا تو آیا کہ میزبہ دوبارہ ریپیٹ کر کے آپ کے لیاز سے آپ سننچری بنا پائیں گے دیکھیں ہوب تو ہے کیونکہ میزبہ جیسا پلیئر ہے اس پر پرکس اینڈیم میں اور ہم تو یہی چاہیں گے کہ میزبہ سارے ٹیس میچ میں سننچری بنا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے بہت سارے لوگ ان کو ٹک ٹک کے نام سے بھی کہتے ہیں لیکن اب میرا خیال سے وہ ٹک 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 تو ختم ہو گیا ہے تو اب کس نام سے میزبہ کو یاد کیا جاتا ہے میں تو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کرتا ہوں میزبہ کو ایک کلایور پلیر دماغین کے پاس سوچ سمجھ کے قرید کو کھیلتے ہیں اب بات کرتے ہیں کچھ آمیر کے کم بیک کی کیونکہ وہی جگہ تھی لارڈز اور وہی تھا جہاں نو بالز ہوئی اور وہ سارا کس آپ کو پتا ہے ہمیں فلیش بیک میں ڈیٹیل میں جانے کی طرح نہیں ہے تو بہت سارے لوگ تھے کہ آمیر کا کم بیک میں پبلک کا یہ ریاکشن ہوگا وہ ہوگا تو پہلا میچ جو آپ نے دیکھا اور آمیر نے بالنگ کری تو آپ کو کیسا لگا بڑی زبردست بالنگ کی آمیر نے اور سب سے بڑی بات ہے کہ آمیر کو اس وقت پریشر تھا کیونکہ آپ اس طرح ایک لارڈز سیس میچ میں آپ کے ساتھ ہیپنڈ ہوا ہو اور پھر آپ دوبارہ آگے اس جگہ پہ کھیل رہے ہو اور انہوں نے بہت اچھی بالنگ کی اور ٹیم گیم جو مجھے سب سے اچھی بات لگی ہے کہ جب بھی وہ انگلینڈ جا رہے ہیں ہمیشہ کوکس کو بول کر پا رہے ہیں اور پچھلے مینج میں بھی آپ دیکھیں اور اس میں بھی دیکھیں تو یہ کیا کوکس اور آمیر کی کوئی آپس میں لگی ہوئی ہے دیکھیں کوکس کے جو فالٹس ہیں بیٹنگ کے وہ آمیر نے پکڑے میں تو جو بولر کسی بھی بیٹسمن کا فالٹ پکڑ لیتا ہے تو وہ جب بھی آدھا اس کو آؤٹ کردہ ہے تو اس پہ کوکس کو ورک آؤٹ کرنا پڑے گا کام کرنا پڑے گا کیونکہ آمیر نے کوکس پہ کام کر لیا ہے اچھے اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس ٹائم ہمارے پاکستان کے اٹیک میں تین لیفٹ آمر کھیل رہے ہیں جس میں رہا تلی ہیں وہاب ریاض ہیں اور آمیر ہیں آپ کی نظر میں کونسا بیسٹ بولر ہیں دیکھیں میری نظر میں بینگا پاکستان ہی تینوں بہترین ہیں لیکن آمیر زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ زیادہ کیا ہے کیونکہ آپ اس لحاظ سے پوچھ رہے ہیں امریکہ میں تو اتنی کرکٹ آپ کو بتا ہے کہ لوگوں میں بچوں میں خاص روپے اور ینگ جنریشن میں نہیں ہیں لیکن بینگا پاکستان ہی تو آپ نے جواب دیا لیکن ایزا امریکن اگر میں آپ سے پوچھوں ہوں کیونکہ ہم یہ کرکٹ تو دیکھتے ہیں اور پڑے شوق سے دیکھتے ہیں لیکن ہمیں اتنی نالج نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے کیونکہ کہتے ہیں ہم یہ کھانے تو اچھے کھا رہے ہیں لیکن وہ پاکستان کی یاد پاکستان میں رہتی ہے جو مٹی خجب ہے وہ تو یہاں ہمیں پردیس میں نہیں مل سکتی تو پاکستان میں کون سا بندے کو زیادہ بیٹر بولر سمجھا جاتا ہے وہاب ریاض کو یا آمیر کو آمیر کو بیسٹ لیکن جو ہم انگلیس کومنٹیٹر کو سن رہا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ آمیر سے زیادہ خطرناک بولر اسٹیپ رہا تلی لگ رہا ہے کیونکہ رہت علی نے بھی امپرووڈ بولنگ کیے دونوں ٹیس مینج میں نیا بول جس طرح رہت علی نے استعمال کیا ہے تو ویری گوڈ سائن کہ آمیر کا پریشر ہے اور رہت آؤٹ کرتا ہے یہ ہمارے لئے بہت اچھا ہے اور آپ کو پتہ ہے منچسٹر ہمارا پاکستانیوں کے گھڑ ہے اور پاکستانی سپورٹر نظر آرہے ہیں اور امید کرنا چاہیے ہم سب کو یہ مزوہ دوبارہ سنسٹری بنایا نمان اللہ بھائی بڑا مزہ آپ کے ساتھ ٹائم کی کمی ہے اور آپ کو باتا ہے میں تو باتوں کا شوقین ہوں اس لئے آج ہم میڈیا پر بیٹھیں ہیں اور آپ بیٹھیں ہیں اور سوال پر سوال کرنے کا میرا دل چاہ رہا ہے لیکن ٹائم بہت کم ہے تو آپ یہ مجھے آخری سوال جواب سے کرنا تھا کہ آپ پاکستان سے آئیں اور ہمارے گیسٹ ہیں اور کرکٹ ان امریکہ گئے پروگرام ہے امریکن کرکٹ پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمیں جو ہے فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ پاکستان اور انڈین جو ہیں کرکٹ تو کھیل رہے ہیں لیکن امریکہ میں کرکٹ اتنی اجاگر نہیں ہو رہی تو آپ گیسٹ کے طور پر جو پاکستان سے آئے ہیں اور کتنے دن یہاں ٹھہرے ہیں تو یہ بتائیں آپ اور پاکستان از اگر گیسٹ کے طور پر آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ امریکہ میں کرکٹ کا فیچر کیا دیکھتے ہیں لیکن میں فور مند کے لئے آتا ہوں یہاں پہ کھلنے کے لئے اور اس میں یہی ہے کہ پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ خاص اور پاکستانی انڈینز اور ایشنز جتنے بھی ہیں کرکٹ کے شعبین ہیں اپنے بچوں کو کوچنگ ضرور کرنا ہے کرکٹ کے لئے جب بھی کرکٹ کھلانے نکلیں تو سکھائیں پہلے کرکٹ کو تاکہ اس سے امپروومنٹ اور آئے بچے میں ناظرین حضرین یہ تھا پروگرام کرکٹ این امریکہ بہت اچھی باتیں ہوئیں اکیڈمی کی ضرورت ہے کوچش کی ضرورت ہے اگر اس گیم کو پرموٹ کرنا ہے تو نیشنل لیول پہ کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا پڑے گا میں آپ کا ہوسٹ احمد رانہ پروگرام تھا میرا سیاہیے کرکٹ این امریکہ نیکس ٹی وی کا شکریہ اور نیکس ٹی وی کا پیج آپ لائک کرنا فیس بک پہ نہ بھولیں دوبارہ میں آپ کو کہوں گا کہ کومنٹس کریں اور خاص طور پروگرام ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا پروگرام کیسا لگا تینکیو ویری مچ احمد رانہ اور نمان اللہ کو اجاز دیجئے اللہ حافظ